بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ہیل ٹپس میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید پیارے بھئیوں دوستو آج ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ نفس کا سائز کیسے بڑا کرنا ہے اور خاص طور پر جو مشتزنی یعنی مٹ مارنے والے جو افراد ہیں مشتزنی کے جو شکار ہیں ان کی جو کمزوری ہے اس کو کیسے دور کیا جائے جو مشتزنی سے جو نفس کے اندر پتلا پن ٹیڑا پن آجاتا ہے یا نفس کے اندر سے کترے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کمزوری کو کیسے دور کیا جائے اور ریکاور کیا جائے تاکہ نفس اپنی دوبارہ اصلی حالت میں کیسے آ سکتا ہے تو اس کے لئے بہت سارے تلاجات ہیں میں نے چونکہ پچھلی ویڈیوز میں بنائی ہیں تو اس ویڈیو میں میں ایک نیا تلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نیا نسخہ ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت جلدی آپ کے نفس کے اندر سے جو آپ کی ریکاوری ہے وہ کرتا ہے کیونکہ جو مشتزنی ہے وہ لوگ اکثر سابن سے کرتے ہیں اور یا پھر شیمپو بغیرہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو سلپری ہو جس سے مزہ آئے اس سے مشتزنی لوگ کرتے ہیں جو بہت زیادہ سخت نقصان دے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نفس کے اندر خوشکی پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے سابن سے کرتے ہیں تو یا شیمپو سے کرتے ہیں تو اس کے نفس کے اندر خوشکی پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے اور وہ خوشک ہو کر اس کی جو جلد ہے وہ بلکل سکڑ جاتی ہے پٹھے ختم ہو جاتے ہیں اور نفس کے اندر پتلا پان شروع ہو جاتا ہے کیونکہ نفس کے اندر ہاتھ کی جلد ہوتی ہے سخت ہاتھ کی جلد میں اور جو شرمگاہ کی انضرونی جلد ہوتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے شرمگاہ کی انضرونی جو جلد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ نرم ہوتی ہے اور ہاتھ کی جلد بہت سخت ہوتی ہے تو سخت جلد ہم استعمال کر کے رگیں اور پٹھیں کمزور کر دیتے ہیں ان کے اندر خون کی روانگی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور نفس کیا ہوتا ہے کہ یا ٹیڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے یا پھر اس کے اندر پتلا پن یا ڈیلا پن اس کے اندر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بہت مولد بیماری ہے انسان کی نمردی کی سب سے پہلی نشانی یہی ہے کہ وہ مشتزنی سے بلکل ختم ہو چکا ہوتا ہے تو ابھی پچھلی دنوں ریسنٹی مجھے ایک بندے کا میسیج ہے وہ کہتے کہ میری ایج پینتیس سال ہے تو میں مشتزنی سے بہت زیادہ متاثر ہوں تو رہتے وہ بھائی انگلینڈ میں تھے انہوں نے پرسنل میسیج کیا مجھے کہ حکیم صاحب کوئی ایسا علاج بتا دیں کوئی آئل بتا دیں جس سے مشتزنی سے کی ہوئی جو نقصان ہے اس کو میں ریکوور کر سکوں یعنی عزو خاص میرا دوبارہ اصلی حالت میں آجائے تو میں نے اسے کہا کہ میں انشاءاللہ ویڈیوز آپ کے لئے سپیشل ایک ویڈیو تیار کروں گا آپ ضرور باش کرئے گا تو آج میں اس بھائی کے لئے بھی اور تمام جتنے بھی مٹھل افراد ہیں جتنے بھی مشتزنی کرتے ہیں مٹھل کیونکہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بدنام کام ہے یعنی اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والا کام ہے بہت ایک گھٹیا کام ہے تو اس لئے میں یہ ورڈیوز کر رہا ہوں تو اس کے لئے میں آج آپ کو نسخہ بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے فش آئل مچھلی کا تیل آپ لے لیں اگر مچھلی کا تیل نہیں ملتا اول تو مل جائے گا نہیں ملتا تو اس کے متبادل مچھلی کا تیل آپ کو ملے اگر نہیں ملتا تو اس کا متبادل زیتون کا تیل ہو سکتا ہے اور کوئی تیل آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا مچھلی کے تیل میں آپ لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک چمچ لونگ ایک چمچ دارچینی پسی ہوئی آپ نے اس تیل کو گرم کرنے پر راکھتے نہ ہیں اور ایک چمچ لونگ اور ایک چمچ دارچینی ڈال دینی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور اوئل آپ نے ٹونٹی ایمل لینا ہے بیس ایمل کا شیشی ہو اس کے اندر ایک چمچ جو وہ دارچینی کی اور ایک ہی چمچ لونگ کی آپ نے ڈال دینی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے آپ نے گرم کرنا ہے پکانا ہے جلا دینے جب تک جل جائے یہ دارچینی جو ہے وہ جل جائے گی تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ اس کا ریزلٹ ملے گا ٹھیک ہے دارچینی اور لونگ جل جائے تو اس کو اتار لیں چھان لیں اور کسی بطن میں محفوظ کر لیں کسی شیشی میں محفوظ کر لیں اور اس کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے عضو خاص پر مالش کرنی ہے اور چوبیس گھنٹے تک اس ویل کو لگا رہنے دینا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا طریقہ کہا رہا ہے کہ چوبیس گھنٹے اس کو لازمی آپ نے لگا رہنے دینا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو سال کے طور پر آپ نے آج ہوئی لگایا تو کالیسی ٹائم آپ نے تیل کو سابون کے ساتھ دو کر دوبارہ خوش کر کے وہی تیل آپ نے لگا دینا ہے تو یہ تقریباً پندرہ سے بیس دن کا پروسیس ہے پندرہ سے بیس دن آپ یہ پروسیس کر لیں تو اس کے بعد آپ کے جو لنگ ہے یا نفس ہے اس کے اندر دوبارہ سے ریکووری اس کی شروع ہو جائے گی کیونکہ پندرہ سے بیس دن لے گا اس کو اندر حل ہونے میں ٹھیک ہے جی تو یہ تھا آج کا نسخہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا اس کو رات کو سونے سے پہلے استعمال کرو ہر بندہ اس کو استعمال کر سکتا ہے کوئی کسی قسم کا پریز نہیں لیکن مجھ تو ذنی کا پریز ہے آگے اگلا حصہ چھوڑ کر نیچے والا حصہ چھوڑ کر آپ نے سائیڈوں پر مالش کرنی ہے تو یہ تھا آج کا نسخہ امید کرتا ہوں پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی کسی اچھے نسخہ کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ